اس ویڈیو میں ہم سرٹی پوٹ ویب سائٹ پر اپنا آکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے جو مایکرو سوفٹ کے ایکزیم کے لیے آپ کے پاس ہونا زروری ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ویب روزر اپنی ڈیوائس میں اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سرٹی پوٹ کی ورڈ سے جو ہے سرچ کرنا ہے اور سرٹی پوٹ کی ورڈ سے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے پہلا ہی لنک جو آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جو ہے سرٹی پورٹ کی ویب سیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو جائے گی ہوم پیج اس کا اور اس کے ٹاپ رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اپشن ہے لاغ ان ریجسٹر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اپنا نیو اکاونٹ بنانے کے لیے اور ہمارے سامنے یہ انٹر فیس آئے گا اگر آپ تو آپ کا پہلے اکاونٹ ہے اور آپ لاغ ان کرنا چاہ رہے ہیں تو یوزر نیم اور پاسورٹ سے آپ لاغ ان کر لیں گے لیکن ہم نے چونکہ نیو اکاونٹ بنانا ہے تو ہم نیو یوزر والا جو اپشن ہے اس کے نیچے اریجسٹر والا بٹن کو کلک کریں گے اپنا نیا اکاونٹ بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹر فیس آ جائے گا اور یہاں میں نمبر ون اپشن جو ہے ہمارے پاس لینگوز جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ انگلش ہی رہنے دینی ہے اپنے اس کے بعد ریجن جو کنٹری ہے یہاں سے ہم اپنی کنٹری سلیکٹ کریں گے آپ جیسے پی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے پاکستان آ جائے گا اور یہاں سے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کنڈیڈیٹ کی لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اگریمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ بلکل اس کے نیچے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا چیک باکس ہے اس کو ہم ٹک کریں گے اگری ہم کر لیں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے بعد نیچے جو کیپچا ہے اس کو آپ ٹک کر کے جو سکیوٹی میٹھڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو آپ وہ پچھر جو بتائی جائیں گے وہ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد بلکل نیچے ہمارے پاس ٹو اپشنز ہیں تو یہاں پہ نیکس بٹن پہ کلک کر دینا ہے نیکس ہمارے پاس یہ انٹر فیس آئے گا اور اس میں ہم نے کچھ اپنی ڈیٹیلز لکھنی ہے فرسٹ ون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے تو آپ نے جو اپنا نیم ہے اگر تو اس میں تین ورڈز ہیں تو آپ فرسٹ نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم لکھیں گے اگر ہمارے پاس فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہی ہے تو جسٹ آپ نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہی لکھنا ہے اور اپنا جو نیم ہے وہ اپنے کیپٹل ہی لکھنا ہے اپنے کیس میں ہی لکھنا ہے جیسے اگر کچھ لکھتے ہیں فرسٹ جو کریکٹر ہے وہ کپٹل لکھ لیتے ہیں باقی سمال تو آپ کپٹل ہی لکھئے گا کیونکہ آپ کا جو نیم ہے وہ ایس ایس آپ کے سرٹیفکیٹ پر پرنٹ ہو کے آتا ہے تو اگر کپٹل لکھا ہوگا تو وہ ٹھیک لگے گا تو آپ کا نیم کس طرح سے بنے گا یہ سب نے آرہا اور اس کے نیکس آپ نے اپنی ڈیٹ او برٹس جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے تو میں ایک سامپل بنا رہا ہوں اکاؤنٹ تو میں یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لوں گا آپ نے اپنی ڈیٹ او برٹس کے اکورڈنگ یہاں سے یہ اور مند اور ڈیو وغیرہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے تو میں نے ایک سامپل جو ہے ڈیٹ او برٹس جو ہے یہاں سے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ یوزر نیم جو ہے آپ وہ رکھیں گے جو آپ کو یاد بھی رہنا چاہیے یوزر نیم سے ہی اپنے لوگن کرنا ہے اور پاسورٹ سے لوگن کرنا ہے تو اگر کالج کے اب سٹوڈنٹ ہیں تو مثلا آپ کا جو کالج کا رجسٹریشن نمبر ایک ہوتا ہے اور آپ کا کالج کی جو آئی ڈی ہے وہ ہی آپ نے اپنا یوزر نیم رہ لینا ہے مثلا ایک سٹوڈنٹ ہے فرٹس کر لیں اوکے ایک اور میں جو ہے فرٹس کر لیں اس طرح سے آپ کا جو یوزر نیم ہوتا ہے آپ کا جو کالج سے ملا ہوتا ہے اور اس کے بعد سیون ڈیجٹ روہ نمبر جو ہے وہ میں ایجسٹ جو ہے ایک سامپل کے طور پر یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ یوزر نیم آپ نے کوئی بھی بنا لینا ہے تو اس طرح سے اگر بنا لیں گے تو آپ کا جو کالج والا ہی یوزر نیم ہوگا وہ ہی آپ کو یاد بھی رہے گا اس کے بعد آپ نے پاسورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسورٹ ایسا بنا لیجئے گا جو آپ کو یاد رہے تو یہاں پہ پاسورٹ لکھیں گے اور پھر جو ہے آپ اگین اسی پاسورٹ کو ری ٹائپ کریں گے اس کے بعد اس کے نیچے ہمارے پاس ہوئے کچھ سکیورٹی قویسنز ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا پاسورٹ بھول جاتا ہے تو پاسورٹ کو ریکوور کرنے کے لیے آپ سے سکیورٹی قویسن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ تو سکیورٹی قویسن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کس قویسن کا آپ نے آنسر بتانا ہے تو یہاں سے ہم فرسٹ ون سیلیکٹ کر لیتے ہیں کس ٹاؤن میں پیدا ہوئے تو یہاں پہ آپ سیمپل اپنے سیٹی کا جو ہے وہ نام لکھ لیں اور اس کے بعد قویسن ٹو جو ہے وہ یہاں سے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو یاد رہے تو یہاں میں فرسٹ پیٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس میں کیٹ لکھ دیتے ہیں یہ آپ نے آنسر سمال میں لکھ لینا ہے کیپٹل میں نہ لکھئے گا تانکہ وہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیپٹل لکھا تھا تو اب سمال میں یہ آنسر جو ہے یہاں ٹائپ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ بوٹم پہ مارے پاس تین بٹنز ہیں اور یہاں سے اپنے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا اور اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی نمبر بان جو ہے مارے پاس ٹیکس باکس ہے اس میں آپ ای میل اپنی لکھیں گے تو وہ ای میل آپ کو یاد بھی ہو جو اپنے ای میل فرسکل نے اپنے موبائل پہ لگائی ہوتی ہے جو ای میل آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کی ای میل نہیں بنی ہوئی تو آپ جی میل کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ سرٹیپورٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں تو اپنی جی میل آئی ڈی لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے کوئی بھی ای میل کی آئی ڈی تو وہ یہاں پہ لگائیں گے میں یہاں پہ ایک سامپل منہ بنائی ہوئی ہے تو وہ میں جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد کنفرم ای میل جو ہے وہ بھی اسی کو ہی ری ٹائپ کریں گے آپ اسی کو کوپی کر لیں اور اسے یہاں پھر ری ٹائپ کر لیں تو اگین یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے فون نمبر لکھنا ہے میں یہاں پہ بلینگ چھوٹ رہا ہوں سٹوڈنٹ ایڈی میں کچھ بھی نہیں لکھنا اور فون نمبر لازمی ہے کیونکہ آپ کو ویریفکیشن کے لیے بہت سارے میتھرڈ فون نمبر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نیچے جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کا نیم لکھا آئے گا جو آپ نے پہلا ٹائپ کیا تھا لائن ون اور لائن ٹو میں آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے تو آپ کی اگر ٹو اڈریسز ہیں تو آپ لائن ون میں ایک اڈریس لکھنے لائن ٹو میں دوسرا اڈریس لکھنے لیکن اگر ایک ہی اڈریس ہے تو لائن ون میں آپ اڈریس لکھ دیں تو یہاں پر جس جو ہے میں ایسے ہی اپنے سیٹی کا نام لکھ دیتا ہوں تو آپ نے اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ اڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ آپ کے کچھ سرٹیفکیٹس ہو سکتے ہیں ایسے جو آپ کے اڈریس پہ آپ کے گھر پہ ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ سیٹی جو ہے وہ آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں وہ آپ لکھ دیں گے تو یہاں پر میں جس یہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد زیپ کوڈ اسی سیٹی کا تو سیٹی اکارا جو زیپ کوڈ ہے وہ یہ ہے تو میں یہاں پہ اس کو ٹائپ کر دیتا ہوں تو لائن ون میں اڈریس لکھیں گے لائن ٹو اگر دوسرا اڈریس نہیں ہے تو اسے بلینک چھوڑ دیں گے سیٹی لکھیں گے پھر اس کا اس سیٹی کا زیپ کوڈ اس کے بعد لاسٹ ون ہمارے پاس یہاں پہ نیکس جو ہے تین بٹن ہے یہاں سے نیکس میں کر دوں گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس انٹر فیس آئے گا اور اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کرنٹلی سٹوڈنٹ ہے تو ہم یہاں سے یس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس سٹینڈرڈ میں سکینڈری سکول میں کون سی کلاس میں ہیں تو یہاں سے آپ ٹویلپ سیلیکٹ کر لیں یا لحمت جس کلاس میں آپ ہیں اس کے بعد یہاں پہ سمیٹ کر دینا اس کے بعد نیکس آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ایکزیم دینے کے لیے یہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یا پروکٹر بننے کے لیے تو یہاں سے آپ نے پہلا جو چک باکس ہے آپ اسے ٹک کریں گے کہ آپ نے ایکزیم دینے کے لیے یہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں نیچے والا آپ نے ٹک نہیں کرنا اور اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس ہمارے سامنے یہ انٹر فیس آ جائے گا اور اس میں ہمارے پاس پہلا تو ہمارا ہم ریجسٹر ہو چکے ہیں سرڈی پورٹ پہ اور اس کے بعد جو ہے مائکروسوپ کے کیونکہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے تو ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے کہ اس پہ بھی ہمیں ریجسٹر کر دیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے آپ نے جو اپنا ڈیٹا اینڈر کیا تھا وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہو تو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بلکل باٹم رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ٹو آپشن ہیں یہ کینسل ہے ایک سامنٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے اسے یہ سامنٹ کا بٹن جو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کر دیں گے اسے سامنٹ کر دیں گے اور آپ کے سامنے وہ ڈسپلی کروا دے گا کہ آپ جو ہے مائکس آف سرٹیفکیشن کے ایکزیمز کے لیے بھی آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے اپنے ویڈ کرنا ہے اور دیکھیں ہمارے ہم نے جو ہے سرٹیپورٹ پر بھی ہم ریجسٹر ہو چکے اور مائکس آف کے سرٹیفکیشن کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور یہاں سے تین بٹن ہے درمیان میں ہمارے باس نیکس ہے اور نیکس آپ نے کر دینا یہاں سے اور اس کے بعد لاسٹ ون فنش پہ کلک کر دینا ہم نے اس طرح سے اپنا جو ہے اکاونٹ وہ کریئیٹ کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ لوگ ان کیا کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اگزیم کے نیچے آپ کے اگزیمز ہوں گے جو آپ نے دیئے ہوں گے اور اس کے نیچے آپ کے ارزلٹ بھی یہاں پہ ڈسپلی ہوگا اور یہاں سے اپنی ٹرانسکرپ بھی جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے لاک آف کر دینا اپنا اگزیم دینے کے بعد آپ جو ہے اپنا ڈرزلٹ وغیرہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ٹرانسکرپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگین سرٹیپورٹ ویب سائٹ پہ آئیں گے اور یہاں پہ یہ یوزر نیم اور پاسورٹ جو آپ نے ابھی یوزر نیم اپنا رکھا تھا اور پاسورٹ جو ہے اسے لوگ ان کریں گے اور آپ اپنی ٹرانسکرپ وغیرہ اور اپنے اگزیمز جو ہیں ان کے ڈرزلٹ وغیرہ کو ایکسس کر پہیں گے